فائنلی بابر آزم کا انٹرویو سامنے آ گیا یعنی بابر آزم کو نہ صرف کپتانی سے ہٹایا گیا تھا بلکہ افغانستان کے خلاف ٹیم سے بھی آؤٹ کر دیا گیا تھا دیکھئے نجم سیٹھی اور حارون رشید نے اعلان کیا کہ بابر آزم کی جگہ شداب خان کو کپتان بنا دیا گیا افغانستان کے خلاف تین میچز پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے جس کا آغاس چوبیس مارچ چھبیس مارچ کو دوسرا اور ستائیس مارچ کو تیسرا ٹی ٹونٹی میچ یعنی اول آل بابر آزم پچھلے چند سالوں سے کنزیکٹیولی تینوں فارمیٹس کی کپتانی گھٹے ہوئے آ رہے تھے اچانک سے نجم سیٹھی اور مافیاز نے اعلان کیا کہ اب بابر آزم کپتان نہیں رہے ٹی ٹونٹیز کے اندر اور اچانک سے آفر کی گئی شاہین شافریدی کو انہوں نے ریجیکٹ کی ان کو بھوم بھوم نے سمجھایا اور وہیں شداب خان کو جب آفر کی گئی تو شداب خان نے ایکسپٹ کر لی اس میں فخر کو اٹھ کیا گیا شاہین کو اٹھ کیا گیا محمد رزوان کو اٹھ کر دیا گیا بابر آزم نے کہا کہ مجھ سے کسی نے بات نہیں کی اس بات پر مجھے افسوس ہے مجھے غصہ بھی ہے کہ میں تینوں فارمیٹس کا کپتان مجھ سے مشورہ نہیں لیے گیا کہ کن کھلڑیوں کو کھلانا ہے کن کو باہر کرنا ہے آپ کے خیال سے کیا یہ ٹھیک ہوئے بابر آزم کے ساتھ بابر آزم کی سپورٹ کے لیے آپ نے ایک لائک کرنا ہے اور کمنٹس کے اندر ویئر سپورٹنگ بابر آزم یہ ٹائپ کرنا ہے یہ ہم بابر آزم کے ساتھ ہیں شکریہ شکریہ